علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں تو یہ جو لوگ تھے جن کی زبانوں پر تو کلمہ تھا جن کے دلوں کے اندر کلمہ نہیں اترا یہ سارے مسلمان یہ امام حسین کے دشمن ہو گئے اور یہ جو ان کے مقابلے میں تیر، نیزے، بھالے اور تلوارے لے کے آئے تھے یہ بھی مسلمانی کہلاتے تھے جب ان کے سامنے آلِ رسول آئی تو ان کے اوپر اثر نہیں ہوا کیوں کیونکہ اگر ان کے دل میں کلمہ کا نور ہوتا وہ سامنے حسین سراپا نورِ مصطفیٰ تھا کبھی بھی ان کی غستاخی نہیں کر سکتا تھا اگر دل میں نورِ مصطفیٰ ہو جاتا خالی تھے، ان کے سینے نور سے خالی تھے تو کربلا کا واقعہ ہوا وہ تمہارے بھی سینے نور سے خالی ہیں تو ہر روز کربلا کرتے ہو نا تم کبھی ادھر ہزارہ میں سو آدمیوں کو مار دیا کبھی سوات میں مار دیا کبھی ادھر بم دماغا کبھی ادھر بم دماغا کبھی اس مسجد میں بم دماغا جب تم مسلمان ہو کے مسجد کے اوپر بم دھماکہ کرتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں قرآن چریف بھی رکھتا ہوا ہے مسلمان ہو کے بم بلاسٹ کرتے ہو مسجدوں کے اندر پتہ ہے تم کو یہاں سو پچاس قرآن تو ہوگا چلو نمازی کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں قرآن تو اللہ کا کلام ہے اس کی تو یار قطر کرو جب یہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں اخباروں میں ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے ورخ جلے ہوئے بے حرمتی ہو رہی کہاں ہے تمہارا دین کہاں ہے دین کی اہمیت کہاں ہے ایمان کا سراغ یہ ایمان ہوتا ہے جو تم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہو کہ ستر ہوریں ملیں گی ہم شہادت پہ جا رہے ہیں تمہارا ایمان بھی ہے اس دین پر شہوت پرست کتے ستر ہوروں کے لالج کے اندر مسجدوں میں بم بلاسٹ کرتے ہو مردود کہاں ہے ایمان کون تھے وہ جنہوں نے وہ جو مقدس خواتین تھی ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری زندگی ان کی نالین پر خربان ہو ان کی چادریں جو کھینچی کون تھے وہ یہی مردود تھے جن کی زبانوں پر کلمیں تھے دل میں شیطان تھا ان کا بدلہ کیا ہوگا جتنے بھی یہ جو اس باطنی تعلیم کے مخالفین ہیں یہ سارے کے سارے دجال سے مل جائیں گے اور جی دجال سے مل جائیں گے تو پھر امام مہدی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام امام مہدی عیسی علیہ السلام کو اپنی فوج کا سپے سالار بنائیں گے اور پھر عیسی علیہ السلام ان سے جنگ کریں گے اور ایک کو نہیں چھوڑیں گے کیسے کیسے انوکھے انمول موتی تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام کے صاحب زادے محمد علی اکبر ان کو دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ جیسے حضور تشریف لا رہے ہیں امام حسین اور امام حسن ان دونوں کا یہ حال تھا کہ دونوں میں سے آدھا دھڑ جو ہے حضور کے جیسا تھا آدھا نہیں امامِ حسن کا اوپر کا حصہ حضور سے مشابہت رکھتا تھا اور امامِ حسین کا نچلا جو دھڑ تھا وہ حضور سے مشابہت رکھتا تھا لیکن جو آپ کے فرزن تھے امامِ عالی مقام کے حضرت محمد علی اکبر علیہ السلام وہ نوجوان تھے بہت خوبصورت نوجوان تھے اور ہم شکلِ مصطفیٰ یوں سمجھ لیں حضور کی تصویر نیزوں پہ اچھال دیا موسیقی